اسلام علیکم ہیلو گائیس ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب گائیس آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے سکھائیں گے کہ اگر آپ اپنے انسٹاگرام کا پاسورڈ بھول گئے تو اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ یا اس کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ریکور کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو ریکور کرنے کے بعد اس کو کیسے سیو کر سکتے ہیں پرمنٹلی تاکہ آپ کو دوبارہ نہ بھول سکیں اسی پاسورڈ کو تو گائیس چلتے ہیں موبائل کی طرف اور ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بتاتے ہیں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست نیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو لازمی دبائیں جی گائیس تو دیکھ سکتے ہیں میں اپنے موبائل کی سکرین پہ آ چکا ہوں اور سب سے پہلے ہم انسٹاگرام اپلیکیشن کو اوپن کر دیتے ہیں گائیس یہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے پروفائل پہ آ چکا ہوں ڈیشبورٹ پہ اور گائیس اگر آپ پروفائل میں نہیں آئے تو نیچے آپ کو کونے میں پروفائل کا فوٹو نظر آ جائے گا اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ پہنچ جائیں گے اب گائیس سب سے پہلے ہم پاسورڈ اپنا دیکھنے کی کوشش کریں گے اگر نہیں ملتا ہے تو ہم اس کو فارگیٹ کریں گے کس طرح سے فارگیٹ ہوتا ہے تو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے پہلے دیکھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر تھری لائن الٹے جوائن اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کو سیٹنگز کا آپشن مل رہا ہے آپ نے سیٹنگز میں چلے جانا ہے اس کے بعد گائیس تھوڑا سا نیچے آپ نے آنا ہے نیچے آنے کے بعد سیکیورٹی کا آپشن آپ کو مل رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے گائیس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی سارے آپشن مل رہے ہیں بٹ ہمیں دیکھنا ہے پاسورڈ کہوں سے ملے گا ہمارا اپنا تو گائیس سب سے پہلے پاسورڈ ہے پاسورڈ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں گائیس آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر تین آپشن ہمیں دکھائی دے رہیں گے کرنٹ پاسورڈ نیو پاسورڈ نیو پاسورڈ اگین ٹھیک ہے گائیس تو ہمارے پاس اولڈ پاسورڈ ہے بھی نہیں تو ہم پاسورڈ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں تو ہم بیک چلے جاتے ہیں بیک جانے کے بعد لوگن ایکٹیوٹی ہے ہمیں بتاتا ہے لوگن ایکٹیوٹی ہمارے کام کا نہیں ہے تیسرے نمبر پہ ایک اچھی بات نظر آر یہ سیوڈ لوگن انفو ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو گائیس اس میں بھی ہمارا پاسورڈ شو نہیں ہو رہا ہے بٹ یہ آف ہے ٹھیک ہے اگر آن بھی ہو تب بھی ہمارے کو شو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا پاسورڈ سیو ہے بھی نہیں کہیں پر بٹ ہم ابھی گائیس ابھی کیسے پتا چلے کہ پاسورڈ ہمارا کون سا ہے کون سا رکھنا چاہتے ہیں تو گائیس اسی کے لیے ہم بیک چلے جائیں گے بالکل بھی بیک آپ اپنے پروفیشنل ڈیش بورڈ پہ آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آ جانا ہے تو گائیس اب اگر آپ کے پاس اس طرح لوگن بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کو پاسورڈ مل بھی جاتا ہے تو اس کو پرمنٹلی کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں تاکہ دوبارہ سے آپ کو آپ سے فارگٹ نہ ہو سکے اور بھول نہ جائیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا فارگٹ کا دیکھتے ہیں کہ کیسے پاسورڈ ہمیں دکھائی دے گا کہاں جی ہے گائیس تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بلکل بھی پاسورڈ بھول چکے ہیں اور آپ کو یوزر نیم ایمیل فون نمبر اس میں سے ایک چیز یاد ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فارگٹ پاسورڈ کے اوپر کلک کر دینا جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو تین آپشن دکھائی دے رہے ہیں یوزر نیم ایمیل تو گائیس یہاں پر میں اپنا یوزر نیم لگا دیتا ہوں جیسے کہ مجھے یوزر نیم یاد ہے اگر آپ کو ایمیل یاد ہے تو ایمیل لگا دیں پاسورڈ ہے سوری فون نمبر ہے تو فون نمبر لگا دیں جیسے کہ میں نے اپنا نام لکھ دیا اور نیچے آپ کو فائنڈ اکونڈ کا اپشن مل رہا ہے آپ نے فائنڈ اکونڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی گائیس کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر تین آپشن دکھائی دے رہے ہیں انہ میں سے تین آپشن ہیں جو آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں آپ کا اوٹی پی پاسورڈ چلا جائے گا لنک ویا ایمیل مطلب کہ ایمیل کے ذریعے آپ ریسیو کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوڈ اسمس کے ذریعے میں کوڈ اسمس کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں تو میں دوسری نمبر پر کلک کرتا ہوں اور کنٹینیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو گائیس تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک اسمس اوٹی پی آ جائے گا آپ کے نمبر پر اور وہ کوڈ یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا ویٹ کر دیتے ہیں دیکھیں ایڈ ہو چکا ہے آٹومیٹکلی کیونکہ میرا اوپر میسیج آیا اور آٹومیٹکلی آئیڈ ہو گیا کیونکہ اسی نمبر پر وہ میرا نمبر تھا اور گائیس اب یہاں پر مجھے کہہ رہا ہے کہ نیو پاسورڈ مطلب کہ جو پاسورڈ ڈالنا ہے وہ آپ نے صحیح سلامت سیو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو سکرین بلیک نظر آ رہی ہے تو مذرت آپ نے یہاں پر جو پاسورڈ لگانا ہے جو اوٹی پی کے بعد پاسورڈ لگانا ہوتا ہے وہ پاسورڈ آپ نے گوھر سے لگا دینا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چل سکے میں لگا دیتا ہوں اگر بلیک ہے تو مذرت کے ساتھ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے آپ کو کہہ رہا ہے کہ لاغ آؤٹ آف آدھر ڈیوائسز اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے continue کے اوپر کلک کر دینا ہے نیچے ٹک کرنا ہے اس کے بعد continue جیسے ہی continue گائز کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیو ڈیش بورڈ آ جائے گا آپ دیکھ سکیں گے آپ کو کہے گا کہ save password ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں save your login info گائز اس کے اوپر save کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کا جو login ہوگا وہ successfully save ہو جائے گا اب میں profile میں دوبارہ جاتا ہوں تو گائز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا جو instagram account ہے وہ مجھے password بھی مل گیا الحمدللہ اور میرا fargate بھی ہو گیا recover ہو گیا account ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہے اب بات آتی ہے گائز یہ کہ آپ کس طرح سے اپنا save کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھول نہ سکیں password تو اسی کے لئے گائز آپ کو google chrome کا مدد لینا پڑے گا یہ chrome کا ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے google chrome میں اپنا gmail account لگا دینا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر کہہ رہا ہے کہ phone number username مطلب کوئی بھی لگا ہے نیچے password password تو ہمیں مل چکا ہے وہ لگا کر آپ نے login کریں گے جیسے ہی تو آپ کا جو جیسے کہ میں ابھی یہاں سے save کر دیتا ہوں username password ٹھیک ہے جو میں نے new لگایا ہے ٹھیک ہے گائز یہ معذرت کے ساتھ اگر آپ کو بلائر آ رہی ہے تو کیونکہ privacy یہ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں login کے اوپر آپ کے سامنے click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے گائز تو مجھے کہے گا کہ آپ اپنے جو login جو username password ہے اس کو save کریں تاکہ آپ کا save ہو جائے تو آپ جب login کے اوپر guys save click کریں گے تو آپ کے پاس بھی save کا option آ جائے گا یہ دیکھیں اوپر continue save کا option ہے continue کر دیتا ہوں یہ دیکھیں update کر دیتا ہوں ٹھیک ہے guys update ہو گیا اور نیچے آپ کو save information کا option آ رہا ہے میں save information کر دیتا ہوں اس میں guys یہ ہوگا کہ آپ کا جو instagram ہوگا password اس کا ہوگا وہ successfully آپ کا save ہو جائے گا میرا save ہو چکا ہے ابھی ابھی مجھے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے تو اسی طرح آپ اپنے instagram کا password بھی حاصل کر سکتے ہیں اور permanently save بھی کر سکتے ہیں الحمدلہ میرا account بھی recover ہو گیا اور permanently save بھی ہو گیا تو اس طرح guys کر سکتے ہیں تو آج کا ویڈیو کیسا لگا امید کروں گا کہ آپ کو اچھا لگا اگر اچھا لگا ہے تو please اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں ہماری یوٹیوب چینل جو کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو لازمی دبانا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے اپنے دوست بھائی گلاب علی کو اجازت ہوکے اللہ حافظ گوڈ بائی